کہا جاتا ہے کہ یہ پیرکو کا سرکار سامپوں کی چار پائی پر سویا کرتے تھے مطلب سامپوں کی چار پائی بن جاتی تھی اور پیرکو کا سرکار سامپوں کی چار پائی پر سویا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ انہی سامپوں میں سے ایک ایسا سام تھا جس نے پیرکو کا سرکار کو ڈنگ مارا اور پیرکو کا سرکار اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور یہ دربارچری پیرکو کا سرکار کے نام سے بنا ہوا ہے اور اگر کسی بھی بندے کو کسی بھی عورت کو بچے کو سامپ ڈنگ مار دیتا ہے یا اس کا زہر لگ جاتا ہے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان کو یہاں پر آ کر شفاہ ملتی ہے مطلب دو سے تین دفعہ وہ آتے ہیں اور یہاں پر نہا کر جاتی ہیں اور مٹی بھی ادھر سے ملتی ہے مٹی بھی ادھر لگائی جاتی ہے جہاں پر سامپ کا زہر لگا ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بندے کو یہاں سے شفاہ بھی ملتی ہے کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو آپ سمجھ کے نہیں پڑھتے اور جب ہم سمجھنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اپنے کتاب کے ذریعے اور جو انہوں نے نبی بیجے وہ صرف اس لیے بیجے کہ میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا سکے لیکن جب ہم اس کی ترجمہ کی طرف آتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو علماء کرام مولوی سوکول ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو ترجمہ سنی پڑھنا گمراہ ہو جاؤں گے یہ آپ کو اس لیے تو روک رہے ہیں بھائی صاحب کیونکہ اگر آپ نے ترجمہ سے خود گھر بیٹھ کے قرآن کا مطلب سمجھ لیا ایک ایک لفظ ایک ایک زیرزاور کا مطلب سمجھ لیا تب آپ کو دنیا اس انگل سے نظر آئے گی جو اللہ تعالی خود اپنے بندے کو دکھانا چاہ رہا ہے یا اس پیغام کے حوالے سے آپ کو نظر آئے گی جو اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کے ثروح ہم تک پہنچایا لیکن بیچ میں آ جاتے ہیں یہ کٹپا جیسے مولوی ٹھیک ہے جب یہ مولوی آ جاتے ہیں تو یہ بات کو آگے سے آگے جانے ہی نہیں دیتے یہ بس ایک بندے نے جن کی میاد رکھ دی ہے یہ اسی کو ہی آگے لے کر جاتے ہیں کہ علماء کرام سے سمجھو ان سے سیکھو کیسے سیکھ لیں جب وہ خود گمراہی کے راستے پہ ہیں تو ہم ان سے کیسے سیکھ لیں تو ویڈیو کو اپر اپر سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسبی روایت اگر آپ چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب بھالا ہے کہ ان کو پرس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ رہے تھا ایک ہی کہتی ہے کہ میں دن میں سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی رات کو سورہ ملک پڑھتی تھی تو کسی نے کہا آپ یہ کیوں پڑھتی ہیں آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتی ہیں تو میں نے پھر ان سورتوں کو پڑھنا چھوڑ دیا اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا جس کی مجھے برکات حاصل ہوئی دیکھیں ترجمہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے تو ہم بھی آپ کو بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھے میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھئے گا آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ صرف ترجمے سے اللہ تعالیٰ کا صحیح مقصود یا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ سوال آیا ہے کہ عام آدمی ترجمہ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتا ہے یا نہیں یہ اصل میں میرے ایک سوال پر میرے ایک جواب پر شاید ان کا سوال ہو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیرے نگرانی پڑھے خود نہ پڑھے وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے گا وہاں وہ سمجھائے گا جو تعلیمات نبویہ پڑھ چکا ہوگا جسے احادیث پر عبور ہوگا اور شریعت کا ماہر ہوگا وہ سمجھائے گا ورنہ عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے جسے قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے تو اس گمراہی کا کیا کرو لیکن اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہیں الحمدللہ تمام کے تمام علماء تمام مقاتبے فکر کر کے اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا اس کے علاوہ علامہ حسن رزوی صاحب ہوں امام کعبہ سے میری تین ون ون ملاقاتے ہو چکی ہیں ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھاتے ہیں سمجھنے کے لیے بغیر استاد اس کا نقصان بھی بہتا ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ ایک جملہ جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کٹتے ہیں یہ اللہ کا کلپ کٹاوا ہے ان مولویوں نے یہ مولوی اتنے ظالم ہے کہ یہ اللہ کی بھی کلپ کٹتے ہیں یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کٹا ہے قرآن میں یہ نہیں لکھاواتا ہے کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیاء محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حکیر چیز کی اس کا مقصد بات سمجھانا ہے لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی سورة الحج میں مکھی کی بیان کر دی سورة الانقبوت میں مکڑی کی بیان کر دی تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے اچھا استاذ وہ ہوتا ہے جو سٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لئے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لئے جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو کن لوگوں کو جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں دو نمبر لوگ جو اترے میں ہیں اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا اور اگر مٹی پر برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانہ دیتے ہیں کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہے اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اس لئے نازل ہوئی ہے کہ تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تانے کے طور پر ٹانٹ کے طور پر کی تھی نہ کہ یہ بتایا تھا کہ قرآن گمراہ کرتی ہے اللہ نے کہا کہ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہو جائے گا اور جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے وہ ہدایت پا جائے گا یہ بتایا باتا اس کو انہوں نے کہا دی کہ قرآن گمراہ کرتا ہے نعوذ باللہ اچھا بڑو نے آپ کو ہمیشہ ایک بات کی ہوگی کہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ مسلمان پڑھتا ہے لیکن اگر سمجھ کوئی کوئی پڑھتا ہے وہ انگریز پڑھتا ہے اس لئے وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہے قرآن پڑھ پڑھ کے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں لیکن ہمیں کیا کہا جاتا ہے اگر ہمارے محلے میں خاندان کے اندر کوئی بھی کسی کو حافظ بناتے نہ اس کا عیم صرف ایک ہوتا ہے کہ اگلے سال میری خواہش ہے جب میرا بیٹا حافظ بن جائے گا تو یہ امام بن رہا ہوں تراویہ پڑھا رہا ہوں میں پیچھے جو ہے وہ تراویہ پڑھ رہا ہوں نہ ہی تو بیٹے کو پتا کہ تراویہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو مطلب کیا ہے ٹھیک ہو گیا اور نہ ہی وہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو پتا کہ جو ہم سن رہے ہیں اور آمین بول رہے ہیں میں یہ بھی نہیں پتا ہے اللہ اپنے بندوں سے یہ کیا بات کر رہا ہے پتا ہی نہیں ہے اچھا جیسے تراویہ ختم ہوگی اس کے بعد مدد کے لئے ہیں اے اللہ تعالیہ غوث کتب عبدال کے وسیلے سے ہمیں عطا کر رہا ہے وہ اس غوث کتب اینڈ عبدال یہ صرف آپ کو بھید بھاو کر رہے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں موجزات اور کرامت کے لفظوں کے بھید بھاو میں کھیل رہے ہیں ایون ان کا مطلب ایک ہی ہے ٹھیک ہو گیا ابھی کی جگہ ولی موجزات کی جگہ کرامتے ہیں صرف اس بھید بھاو کے چکر میں آپ کو وہ جو ہے وہ اسلام سے قرآن سے دور کر رہے ہیں میری آپ سے ایک ویسٹ ہے اور اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد اور مطلب صرف ایک تھا اس طرح کے مولیوں کا بائیکوٹ اس لیے کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یا ان کو گالیاں دے برا بھلا کہیں میں کبھی بھی ایسا نہیں کہا جاؤں گا ہم ان کے داریوں کا ان کے مسلمان ناموں کا لحاظ کرتے انہوں نے پھر بھی مارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے صرف اتنا آپ کریں کہ آپ لوگ قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں صورت المائدہ کا سب سے پہلے ترجمہ پڑھیں جتنے بھی یہ ولی اللہ کو مانے والے ہیں جو ان کے کرامتوں کو مانتے ہیں آپ صرف اور صرف ترجمہ پڑھنے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ لوگ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ممبر رسول پر بیٹھ کے دین میں جھوٹ کی تبلیغ کرنے اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے لیکن جب آپ خود دیکھیں گے سمجھیں گے پھر آپ کو سمجھیں گے میری بات میں بھی یقین مت کیجئے گا آنکھیں اللہ نے آپ کو دیا اس کا حساب آپ کا ہوگا کانوں کے بھی آپ کے کانوں کا حساب ہوگا زبان کا بھی حساب ہوگا مطلب آپ نے حق بات کو نہ جانا نہ دیکھا نہ سمجھا آپ کا بس یہ رائٹ بنت ہے اللہ تعالی نے آپ کو اتنی اچھی زندگی دیا آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو حق بات کی طرف آئیں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمیٹس میں آپ نے خوبصورت رہے کا زہار ضرور کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے اور میں اچھی ویڈیوز آپ تک لے کر آتا رہتا ہوں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ